بسم اللہ الرحمن الرحیم بودھ تک جاری رہے گا جبکہ سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ میرے واضح کامیابی دیکھ کر مجھے ناہل قرار دیا گیا ہے لیکن میں اپنا حق نہیں چھوڑوں گا اس کے علاوہ پر دیگر موضوعات پر آج ہم گفتگو کریں اسٹوڈیوم ہمار ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شاہد مصدر اسلام علیکم راکسا بودھ تک جاری رہے گا جبکہ بانی چیئرمن پی جائے کہ جو کاغذات نامزت کی مصدر ہوئے ہیں جبکہ بانی چیئرمن پی جائے کہ جو کاغذات نامزت کی مصدر ہوئے ہیں اس کا تحرینی فیصلہ بھی جاری کر دیا گیا ہے کیا کہیں گے دیکھیں جی یہ سب سے پہلے تو جو سال گزر رہا ہے اس کی آخری چند ساتیں چند گھنڈے باقی ہیں جو پروگرام میں لائی جا رہا ہے اور یہ جو ہے یہ دو ہزار تیس گزرا اور دو ہزار چوبیس شروع ہوا اور یہ جو ہے یہ بے چینی پریشانی جنگیں غیر یقینی کی قیفیت سے ہم بالکل ہی آگے آہ سفر کر رہے ہیں ان دعاوں کے ساتھ کے اگلا سال بہتر شروع ہو اور یہ جو سال ہے اس کو آہ جب ہم گریگورین یہ کلینڈر کے تحت ہم اس کو اطمال کرتے ہیں سن گریگوری اور یہ جو ہے یہ آہ اینو دومینی ہے یہ جس کو اے ڈی کر کے بعض لوگ آفٹر ڈیتھ پڑھ دیتے ہیں نا جی کہ ایک سال کے آخر میں اے ڈی جی یعنی جو بیفور کرائس تو ٹھیک ہے لیکن جو اے ڈی ہے اس کو بہت سے لوگ جو ہے وہ آہ آہ آفٹر ڈیتھ کہہ دیتے ہیں تو یہ اے ڈی جو ہے یہ ہے ان دے ایئر آف لارڈ ٹھیک ہے آہ اینو دومینی اور یہ جو آہ اگلا سال ہے یہ لی پیئر ہوگا یعنی فروری کے اس میں آہ انتیس دن ہوں گے اور یہ سال جو ہے یہ ایک میں تھوڑا سا کر کے تو پھر آہ صورتحال کو ڈسکس کرتے ہیں ویسے لیکن ایک عجب سی بات ہے کہ یہ جو بیر القاہل ہے پیسیفک تو پیسیفک اوشن جو ہے بیر القاہل اس میں ایک فرضی لکیر ہے جو اوپر کتب شمالی سے چلتے ہیں سیدھی لکیر نہیں ہے وہ ایسے گھمتی ہے گھمتی ہے گھمتی ہے اور اس لکیر کو اگر ہم جو ہے وہ اس کے اس طرف یہ جو لکیر ہے اگر ہم اس کو پورے میں آپ کو دیکھا ہے یہ یہ بڑی یہ تھوڑی سی جنرلوجی کر کے تو پھر آگے آپ اپنا بھی طرح ہم جیوگریفی کو دوبارہ دیکھ رہے ہیں یہ ایک فرضی لکیر ہے یہ بیر القاہل سے گزرتی ہے تو بیر القاہل کے ادھر جو پیسیفک کہتے ہیں ادھر جو ہے وہ ٹونگا ہے کہ جزائر ہیں اور ادھر آپ سمجھ لیں کہ جیسے یہ آپ کے دوسرے جزائر وہاں پر نظر آ رہے ہیں ہوای اس طرف ہے اور باقی جزیریں اس طرف ہے یہ ایک فرضی لکیر ہے بیر القاہل سے گزرتی ہے یہ دیکھ رہے ہیں تیڑی میڑی ہو کے یہ رشیاہ امریکہ ایسے گزری ہے ایسے ٹیڑی میڑی گزرتے 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 یہ ایسی ایک فرضی تھی لکیر ہے یعنی ایک تصور کیا ہوا ہے ہم نے اب اس لکیر کے اس طرف جو ہے وہ دن شروع ہوتا ہے سب سے پہلے کہتے ہیں نا وہ جناب آسٹریلیا میں نیوزیلینڈ کے جزائر میں یہاں سے دن شروع ہوتا ہے اور پھر وہ تاریخ ہوتے 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 واپس آکے اس فرضی لکیر کے ادھر جو ہے وہ دوسری تاریخ ہے یعنی نیوئیئر کا آغاز یہاں پہ ہوگا اور آخر میں جو دنیا میں نیو یئر کی وہ چوبیس گھنٹے کے بعد چوبیس گھنٹے کے بعد چوبیس گھنٹے بھی نہیں اگر ایکوریٹلی آپ دیکھیں تو وہ پچیس گھنٹے ہیں چوبیس گھنٹے اور ایک گھنٹہ وہاں پر جو آخری دنیا میں سب سے نیو یئر کی بنایا جائے گا پہلی جنوری آئے گی وہ اسی جزیرے کے بالکل پڑوس میں ہے جگہ اس جزیرے یہ جو لکیر ہے اس کے ادھر جو ہے وہ پہلی جنوری ہو جائے گی ادھر اکتیس دسمبر رہے گی اگلے چوبیس گھنٹوں تک یہ فرضی لکیر ہے یہاں سے تاریخ تبدیل ہوتی ہے ہر روز اچھا ان دونوں یہ یعنی یہ ایک لکیر ہے نا تو یہ دنیا ایسے گھوم کے واپس ادھر آگئے دیکھنے یہاں سے تاریخ تبدیل ہو رہی ہے ادھر پہلی ہے ادھر اکتیس رہے گی پچیس گھنٹے تک اور یہاں سے اب شروع ہوگا نیا سال آسٹریلیا نیوزیلینڈ ادھر جاپان انڈونیشیا بنگلہ دیمی آمار پاکستان یہ سارا گھومتے پھر یورپ میں آئے گا پھر وہ مشٹر کے وسطہ پھر ایفریقہ پھر امریکہ پھر ہوتے 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 پھر گھومتے 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 پھر واپس یہاں پہنچے گا اور وہ پچیس گھنٹے بعد ہوگی وہاں نیو یور پچیس گھنٹے بعد ہوگا اور وہ بالکل آپ سمجھ لیں کہ اس جزیرے سے اس جزیرے تک آپ سمجھیں کوئی میرا خیال ہے کوئی چھے سو کلومیٹر ہے پانی اتنی سی جگہ ہے لیکن یہ لکیر ہے اچھا ایک تو یہ بڑی اچھا ان کے درمیان میں نا اب یہ پوری ایسے کورا ارد ہے نا تو اس کے یعنی یہ جو لکیر ہے اس کا جو درمیان ہے وہ تصور کر لیا گیا ہے کہ وہ برطانیہ میں ہے اور اس کا نام ہے گرین وی جگہ یعنی اس طرح سے کہ یعنی ایسے جو لکیر ایسے گھوم رہی ہے نا تو اس کا درمیان ہے اس فرضی لکیر کا ایک درمیانی فرضی لکیر ہے وہ برطانیہ میں گرین ویچ کا علاقہ ہے اور وہ وہ ہے جی ایم ٹی جس کو کہتے ہیں گرین ویچ مین ٹائم پلس جی ایم ٹی پلس ادھر پلس ہے ادھر مائنس ہے وہ درمیان میں جو ہے وہ برطانیہ کے اندر جو ہے وہ اس کی زد میں نہیں آتا تو یہ برطانیہ کے دور سے جب وہ ان کے یہاں پہ جہاز وغیرہ سمندری جہاز اور یہ سارے تو وقت کا بڑا مسئلہ ہوتا تاریخ کا بھی مسئلہ ہوتا تھا کیا کریں کیسے ددیل کریں پھر بڑا اس کے اوپر جناب سوچ بچار ہوا کانفنسز ہوئیں تو کوئی میرے خلق سے اٹھارہ سو پچاس یا اٹھارہ سو ستاون وغیرہ میں یہ کہیں شروع ہو کر دیا تھا برطانیہ نے لیکن پھر اس کو یونیورسل سٹینڈر ٹائم اور جو گرینویج جو جی ایم ٹی ہے اس کو زیادہ تر دنیا اس کو ایک ہی کہتی ہے لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ صرف لوگوں کو جو آتا ہے نا کہ یہ آسٹریلیا میں نیا دن آگیا ہے تو یہ یہاں کیوں آئے گا تو یہاں کیوں یہ بڑے کمال کی بات ہے کہ اس کے ان جزینوں کے بالکل پڑوس میں جو جزین ہیں وہاں سب سے آخر میں آئے گا گھومتے گھومتے وقت اس طرح سے آئے گا بارہ یہ جو سال ہے اب تو یہ بڑی آج یعنی اب ہم اس پہ کیا بات کریں آج جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ یکرین یہاں پر ایک ابھی بھی مذاکرات جاری ہیں اور بڑے پہچیدہ ہو گئے ہیں وہ جو اسرائیل اور غزہ کے درمیان مذاکرات ہیں اور آج جو ہے وہ سینٹ کوم نے جو ان کی طرف سے علامی آیا ہے تو ہوتیز نے اٹیک کیا امریکن ہیلیکاپٹرز پہ اور ان کا جو سینٹ کوم کی اسٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جوابی ہوتیز کی کشتیوں کے اوپر فائر کیا اور اس کے نتیجے میں کشتیاں تین سے چار کشتیاں ابھی اس کی آگ لگ گئی ہے کسی جہاز میں کافی اس وقت جھڑپیں ہو رہی ہیں بہر امر میں اور اس میں دس ہوتیز جو ہیں وہ جوابی جو سٹرائک کی ہے سینٹ کوم نے اس کے نتیجے میں دس ہوتیز وہاں پہ ان کے جہابک ہونے کی طلاعات ہیں اور ساتھ ہی ہے کہ ان کی کشتیوں کا آگ لگی اور اب وہ ہوتیز جو ہیں وہ یعنی اب یہ لڑائی ہو رہی ہے اور یہ جو ہے یہ یہاں پہ آم سینٹ کوم کی طرف سے جو ان کا آئی ہے اس میں انہوں نے بتا ہے پوری اس کی ڈیٹیل بتائی ہے اپنے علامی میں کہ اس وقت ہم نے یہ اٹیک یہاں پہ کیوں ہوا ہے بہرحال اور یہ بتا رہے ہیں کہ سانہ ٹائم کے مطابق یہ جو میرک شپ ہے اس کے اوپر ڈسٹریس کال دی وہاں پہ آئے میرک کے اوپر فائر ہوئے اور اس کے بعد جو ہے ہیلیکوپٹرز اگر آپ اس کی آخری لائنز دیکھیں ہیلیکوپٹرز فروم یو ایس ایس آئیزنہار کی طرف سے جوابی ریسپونڈ کیا گیا آخری تین لائنز پڑھ رہا ہوں ریٹرن فائر ان سیلپ دیفنس اور سنکنگ تھری آف دی فور سمال بوٹس اور کلنگ دی کروز اب یہ کلنگ دی کروز جو ہے یہ دس کا کار جا رہا ہے ہوتیز کہہ رہے ہیں مدب یہ یہاں پہ جو ہے نا یہ چنگ زیادہ تیز ہو گئی ہے اور اسی دوران جو ہے وہ مذاکرات وہاں پہ کشید کی لڑائی سخت ہو گئی ہے یوکرین کے اندر بھی اور وہاں پر بھی اور جو ان کے وزیر خارجہ تبدیل ہوئے ہیں اسرائیل میں وہ اتنا ایشو نہیں ہے وہ پہلے سے تیہ تھا جب انہی حکومت بن رہی تھی نتنیاؤ کی لیکن یہ ہے کہ اس میں جو چائنہ ہے چائنہ کی نیوز ایجنسی کو میں کوٹ کر رہا ہوں وہی کہہ رہے ہیں کہ ایجپٹو ہولڈ سیپرٹ ٹاکس پلسٹینین فیکشنز آن غزہ اچھا یعنی ایجپٹ میں یہ مذاکرہ جاری ہیں پیچیدہ ہیں اور یہ جو ہیں اب اس کو یہ ٹائمز آف اسرائیل بھی کہہ رہا ہے کہ ایجپٹ کے لوگ اسرائیل آئے تھے کیونکہ ابھی کون مدھا وہ اس پہ اس پہ لیکن بات آگے جو ہے وہ چل رہی ہے پوسٹ وار فارمولار ٹائمز آف اسرائیل کیا نتن یہو کا حماس اور پلسٹینی آثورٹی کی ایکویشن ایڈ اپ ہو گئی مدھا وہاں پر ابھی کیاوس ہے لیکن دوہزار تئیس جو ہے وہ بڑی یادیں چھوڑ کے چلا گئے بہت سے اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ اچانک ہی چلے گئے ہیں مدھا یہ سال اس سال کا جو آغاز ہوا ہے تو وہ اس سال کا آغاز ہوا ہے تو کون کون سی چخصیات اس سال ہم سے گئیں ایک تو پرویز مشرف صاحب پرویز مشرف صاحب جو ہیں ان کو جو ہیں وہ امائلی ڈوسیس کی تشخیص ہوئی تھی اور امائلی ڈوسیس جو ہے وہ ایک بہت ہی ریئر قسم کا ڈس آرڈر ہے جس میں ابنورمال پروٹینز بنتی ہیں جسم کے اندر اور وہ پھر مختلف آزا میں جمع ہونی شروع جاتی ہیں تو دو ہزار انیس سے مشرف صاحب جو ہیں وہ تقریبا ان کے اوپر بڑے اثرات آنے شروع ہو گئے تھے اس بیماری کے اور وہ ساتھ جنوری کو ان کا انتقال ہوا اناسی برس کی عمر تھی اور پھر کراچی میں ان کی تتفین ہوئی فروری میں اچھا فروری میں ہی جو ہے وہ آم اچھا پہ در پہ جو ہیں نا وہ آم دو شخصیات ایسی دیں اس کے بعد کہ وہ آم بالکل ایک شخصیت جو ہیں وہ زیاموی الدین صاحب زیاموی الدین صاحب اکیانوے سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا اور وہ لائلپور لائلپور جو کہ فیصلہ بات کہلاتا ہے وہاں پہ ان کی پیدائش اور یہ جو ہیں یہ اچھا مشرف صاحب ہم علم میں اس بات کا کہ وہ بھوال سے ان کا تعلق تھا ساری دیلی سے تعلق تھا ان کا اور وہ جو ہیں وہ کراچی میں سیٹل ہو گئے تھے آکے سکسٹی فور کے اندر مشرف نائنٹین سکسٹی فور میں آرمی اور پھر پینسٹ اکتر اور باقی جو ہیں اچھا زیاموی الدین صاحب جو ہیں وہ آم ایک کمال کردار اور یہ جو ہیں انہوں نے اپنی زندگی کا جو شروع کا ان کا حصہ ہے وہ قصور میں گزارا انہوں نے زیاموی الدین صاحب نے لائل پور میں ان کی پیدائش ہوئی قصور میں پھر یہ لنڈن گئے لنڈن جا کے انہوں نے وہاں کی جو روائل اکیڈمی ہے وہاں پہ انہوں نے آٹھ وغیرہ سیکھا اور پھر اس کے بعد لورنس آم آف عربیہ میں یہ ہمیں نظر آئے اور لورنس آف عربیہ کا ایک بڑا کمال کا ایک سین ہے جس میں ایک شخص آ رہا ہے ان کے اوپر بیٹھا ہوا اور اس کو عمر شریف جو کہ ایجپشن زبردست سیکٹر وہ گولی چلاتے ہیں تو یہ زیاموی الدین اس کے اردار میں ہیں وہ جو گائیڈ ہے تو اس کو گولی لگتی ہے اور پھر وہ تو زیاموی الدین صاحب جو ہیں وہ اس کے بعد پاکستان آئے پاکستان آ کے جو ہے انہوں نے زیاموی الدین شو اپنی نویت کا اور لائیو ہوتا تھا اس وقت اور زیاموی الدین شو سے بے شمار شخصیات سامنے ہمارے آئیں مہین اختر صاحب سے لے کے اور پروین شاکر صاحبہ اور بہت سے ایسے جو مجھے نہیں پتا کس کس کا نام یہاں دور ہے لیکن ایک انہوں نے ایک کلاس ایکٹر تھے اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جب زیاموی الدین شاکر صاحب کے دور میں یہ چلے گئے تھے دوبارہ مل سے باہر اور پھر ہیئر اینڈ نو پروگرام بی بی سی سے ان کا چلتا رہا اور اس میں پھر یہ جو ہیں یہ واپس آئے واپس آنے کا مشرف صاحب کے دور میں پھر یہ جو نیشنل اکیڈمی کراچی میں آرٹس کے حوالے سے قائم ہوئی پرفارمنگ آرٹس ناپا اس میں یہ درست و تدریس سے وابستہ ہوئے پھر یہ ان کی جو جس طرح یہ شائری پڑھتے تھے خاص طور پر نونمی مراشد یا فیض صاحب کی یا باقی اور پھر یہ پڑھاتے تھے بہت ہی دھیمی طبیعت مجرم کون ان کی فلم آئی تھی زوردست قسم کی اور اس میں بھی انہوں نے کام کیا اور ایک کمال شخصیت تھی جو گئی اللہ تعالی ان کے درجات دونے شخصیت کے درجات بلند کروا ہے ان کے ان کے جو ان کا انتقال ہوا تو اس کے فوراں بعد ہی پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں اطلاع ملتی ہے کہ امجد اسلام جد صاحب کا انتقال ہو گیا اور امجد اسلام جد صاحب جو ہیں وہ ان کے بغیر تو لگتا ہے کہ بلکل جیسے لاہور کی محفلیں ہی اجڑ گئیں اور اچانک ان کو دل کا دورہ پڑھا اور انتقال اسلام جد صاحب جو ہیں یہ ان کو دورہ دل کا دورہ پڑھا اور یہ جو ہیں یہ لاہور میں ہی رہے فلمنگ روڈ لاہور اور پھر اسلامیہ کالیج اور پھر وہاں پہ پڑھاتے بھی رہے ان سے ملاقاتیں بھی رہیں بہت زیادہ سب کی میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ایسی مطبع یہ وہ ہوتی ہے نا بہاریں جو ہیں تو پھر یہ انہوں نے یا نصیب کلینک سے یہ آئے ٹی وی پہ اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کے ایک بہت ساری شاعری کیا ہے ایک ان کی ایک انہوں نے جو بہت سے افریقی ممالک کے جو شاعر تھے ان کی ٹرانسلیشنز کی ہیں اردو میں اور وہ اس کا نام تھا کالے لوگوں کی روشن نظمیں اس نام سے ان کا مجموع آیا اور پھر اس کے بعد نو ان کی سیریلز آئیں ٹی وی پہ ان کی شاعری تو ایسی ہے کہ اس میں تو بے شمار ان کے کتاب ہیں سمندر اور دہلیز یہ ان کے ٹی وی سیریلز اور پھر رات لیکن جہاں سے ان کا نام وہ کہتے ہیں کہ امر ہو گیا ڈرامے میں وہ ہے وارس وارس جو انہوں نے لکھا اور وارس جو ہے اس کے وارے میں یہ جب ان سے انٹریو میں نشست ہوئی آخری تو اس میں یہ کہتے تھے کہ یہ وارس جو ہے یہ اپنے وقت سے پہلے لکھا گیا یہ ہمیشہ کہتے تھے کہ وقت سے پہلے لکھا گیا دور صاحب آپ آج کے حالات دیکھیں تو آپ کو اس وقت کا جو کردار ہیں وہ آپ کو آج بھی نظر آئیں گے کہ وہ جو چودری ہے اس کی سب سے بڑی دشمنی قصے ہے اس کا سب سے بڑا جو چودری حشمت کا دشمن ہے وہ اس کا دشمن کوئی دوسرا چودری نہیں ہے اس کا دشمن جو ہے وہ ایک ماسٹر ہے کیونکہ اس کا بیٹا پڑھ کے آگیا گاؤں میں اور وہ پڑھانے کی کوشش وہ شعور دینے کی کوشش کر رہا ہے گاؤں میں اور ایک تو خاندانی وہ بھائیوں آئیوں کے جھگڑے وہ تو ہیں لیکن جو دشمن ہی ہے وہ ہے کہ کہیں وہاں پہ شعور تعلیم نہ آجائے گاؤں کے اندر تو وہ جو ماسٹر وہ ماسٹر اور ماسٹر کا جو بیٹا ہے اس سے دشمن ہی ہے ان کو چودری حشمت پسند نہیں کرتا یہ دو جماعتیں پڑھ کے آگئے اور یہ یہاں پہ بیٹھے گا اور پڑھائے گا اور شعور دے گا اور تعلیم دے گا تو یہ اس وقت جو ہے یہ انجر اسلام جیس صاحب کی انجر اسلام جیس صاحب اللہ تعالیٰ کی درجات بلند فرمائے ان کی سوچتی ہے اچھا اس سال جو ہے پھر وہ یوسف شکیل صاحب جو کہ شکیل صاحب جن کو ہم کہتے ہیں ان کا انتقال ہوا اور شکیل صاحب جو ہیں وہ یہ بالکل جو ہیں وہ مختصر سی علالت اور اس کے بعد شکیل صاحب اور یہ شازوری سے سٹارٹ کریں اگر جب نیروفال علیم صاحبہ کے ساتھ یہ ستر کی دہائی کے آغاز میں بلیک انڈ وائٹ ٹی وی اور لیکن پھر ان کا ان کی پہچان ہوگی کہ سارے پہلا گھنگین ڈراما پہلا کلرڈ پہلا یہ پہلا اس میں یہ شکیل صاحب اس میں اور مختصر سی علالت ہوئی اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کا میخواہ سے دو تین دن یہ ہسپتال میں رہے اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرمائے اور کمال لی اچھا یہ جو تیسری شخصیت ہے نا وہ شعب حاشمی صاحب شعب حاشمی صاحب جو ہیں وہ آگے جا کے جو آپ کو نظر آتے ہیں نا بہت سے یعنی جو ایک خاص قسم کی کومیڈی نظر آتی ہے خاص قسم کے مزاہیہ کردار نظر آتے ہیں اور اس میں اس کے اندر اس میں بڑی گہرائی بھی ہوتی ہے جملوں میں بڑی کاٹ بھی ہوتی ہے تو وہ شعب حاشمی صاحب شعب حاشمی صاحب چلے گئے ہیں لیکن کافی طویل عرصہ جو ہیں شعب حاشمی صاحب کو برین ہیمریج ہو گیا تھا جس کی وجہ سے ان کی مصرفیات وغیرہ جو ہیں سلیمہ حاشمی صاحبہ سے ان کی جو ہے وہ ان کی اہلیہ اور یہ فیض احمد فیض صاحب کی آنی داماد ہو گئے تو فیض احمد فیض اور یہ جو ہیں یہ آپ دیکھیں کہ ایکانومی میں ایکانومکس میں انہوں نے ماسٹرز پہلے پنجاب سے انہوں نے پاکستان سے پنجاب انیورسٹری سے یا کسی اور جگہ سے گورنمنٹ کالیج وغیر سے گئے پھر یہ لندن اسکولہ پہ ایکانومی سے انہوں نے وہاں سے جا کے پھر انہوں نے ایم ایسی کیا اور پھر یہ مطلب ہم تو ان کو شعب حاشمی صاحب لیکن یہ اصل میں پروفیسر شعب حاشمی صاحب یعنی یہ وہ شخصیاتیں جو انتہائی پڑے لکھے لوگ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ زیامی الدین صاحب ہوں یا امجد اسلامجد صاحب ہوں یا شکیل صاحب ہوں یا شعب حاشمی صاحب ہوں آپ کو یہ شخصیات جو جاتی ہو نظر آتی ہیں تو آپ کو انتہائی لگتا ہے کہ جیسے ایک دور جو ہے نا جس میں انتہائی نفیس کس طرح بات کرنی ہے کس طرح سے جملوں کی ادائیگی شاہستگی ایک اپنی یادیں چھوڑ کے یہ لوگ چلے گئے اور پھر ایک اور شخصیت وہ جو ہیں وہ بھی بڑی بدقسمتی وہ ایک تو ان کے دوست تھے وہ چند مہینے پہلے ان کے دوست کا انتقال ہوا اور وہ جو ہیں وہ گر گئے ماجی جنگیر صاحب گر گئے تو ان کی نڑکی ہڈی جو ہے پیچھے ان کی وہ ڈیمیج ہو گئی اور حسم کا بڑا حصہ جو ہے اس میں فالج ہو گیا اور یہ تئیس سال تقریباً امریکہ میں رہتے اس کے بعد واپس آئے تھے لیکن واپس آنے کے بعد یہ بہت سے مسائل کے شکار ہوئے اور آخر دن جو ہیں ان کے وہ وہ بہت اتنی ہم نے ان کو عزت نہیں دی جتنی دینی چاہیے تھی ایک فنکار کے طور پر اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات بلان سلمائے اچھا پھر اس کے بعد جب یہ میں وعد کر رہوں نا کہ نفیس اور شخصیت اور کس طرح سے بات کرنی ہے اور کیسے مطبع ایک رکھ رکھاؤ کے جو ہوتے ہیں کہ آپ کو ایک وہ کوئی دور دور تک پھلکڑ پن نظر بہت ڈیسنسی پھر آپ قوی خان صاحب اور قوی خان صاحب جو ہیں پیشاور سے تھے اور قوی خان صاحب جو ہیں وہ آم اب قوی خان صاحب کا کہاں کہاں نام کہاں کہاں ذکر کیا جائے وہ آم کڈنی کے ان کو پرابلم سے اللہ اچھا پتا بھی نہیں چلا وہ زیادہ شو بھی یہ لوگ نہیں کرتے تھے کہ ہم بیمار ہیں اور یہ آخری وقت تک کام کرتے ہیں کینیڈا میں تھے وہاں سے اطلاعی کہ جناب ان کا بھی یہ رخصت ہو گئے ہیں تو ایک عجب سا ایک یہاں پہ آم دکھ پھیل گیا سالساب سارے لوگ اچھا ہمارے بہت انتہائی عزیز دوست اور یہاں پہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایک جن کی وجہ سے ایک محفلیں سچتیں تھی ایک میں نے اپنی زندگی میں چند نفیس ترین لوگ اگر جن سے ملاقاتیں رہی ہیں تو ان میں ایک ہمارے آم انور بیگ صاحب اور انور بیگ صاحب جو ہیں وہ ان کا انتقال ہوا اور کمال کی شخصیت تھے وہ مطبع وہ ان لوگوں میں سے تھے کہ جس سے پوچھو تو وہ کہتا تھا کہ ارے میں سب سے زدہ کریم ہوں آہ انور بیگ صاحب کے یعنی انور بیگ صاحب جو ہیں ہر شخص یہ سمجھتا تھا کہ سب سے اچھے میرے دوست ہیں وہ یعنی میں نے ایسا کوئی ایسے بڑے کم لوگ دیکھیں اور ان کو ہر شخص کا پتا ہوتا تھا کہ یہ کہاں پہ ہے یہ کس کو کیا مسئلہ ہے اس کو کیا پریشانی ہے اس کو میں نے بلانا ہے یہ رہ تو نہیں گیا آہ اگر ان کے گھر پہ آہ ساری بہت سری شخصیات بیروکریٹس اور ڈپلومیٹس اور ایک آہ آپ سمجھ لیں کہ اسلام آباد جیسے دو لوگوں کے جانے کے بعد دو تین لوگوں کے جانے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ اسلام آباد خالی ہو گئے اس میں ایک انور بیگ صاحب ایک حمید گل صاحب کی بڑی یہاں پہ اسلام آباد کے اندر بڑی رونک تھی ایک نصیم انور بیگ صاحب کی بڑی رونک تھی اسلام آباد میں اور ایک اسلام آباد کا ایک جو مجموعی ایک ماحول ہے وہ آہ دوہزار بائیس میں عرش شریف صاحب پی جانے کے بعد سے وہ ایک بس وہ کہتے ہیں نا کہ محفلیں بڑی عجیب مطلب عجب سا ایک ہو گیا کہ یہاں پہ بیٹھنا اور بات کرنا اور کہہ کے لگانا اور اچھانک ہو یادیں آتی ہیں کہ انہوں نے بیگ صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے وہ آمیلے سے پہلے وہ ارشب دیتا یہاں پہ گئی تو اس طرح سے صورتحال بن گئی گوھر عیوب صاحب چلے گئے عمر عیوب صاحب کے والد اور عیوب خان صاحب کے صاحب زادے اور یہ جو ہیں یہ سینٹ میں رہے بڑا نام تھا سپیکر انیس سو نوے کے سیملی میں سپیکر بنے اور دو شخصیات بڑی عجب سی بات ہے کہ دو شخصیات ایسی جن کا عیوب خان صاحب کے ساتھ ایک تعلق رہا اور ان دونوں کے جو آگے یعنی ان کی فیملی میں جو ہیں وہ پھر وہ تحریک انصاف کے بڑے مرکزی رہنما تو ایک تو ان کے صاحب زادے عمری عیوب جو ہیں وہ تحریک انصاف میں ہیں اور دوسرے جو ہیں وہ ایسیم زفر صاحب کے صاحب زادے علی زفر صاحب ایسیم زفر صاحب بھی ایک کمال شخصیت یہ وہ وہ جو کابینہ تھی جس میں بھٹو صاحب بھی ہیں اور عیوب خان صاحب کے ساتھ اس میں ایسیم زفر صاحب بھی کم عمر ترین وزیر خزانت وزیر قانون تھے اور اس کے بعد وہ نفیس آدمی کتابیں لکھیں بے شمار کتابیں ان کی اور ان کی قانون کے اوپر گہری نظر سینٹ میں رہے یہ وہ تو تو ایسیم زفر صاحب بھی روست ہوئے تو یہ بہت ساری یہ شخصیات جو ہیں یہ آہ چلی گئیں اس سال اور بہت سے لوگ گئے لیکن اچھا بعض دفعہ ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ جو دو سال ہیں نا پچھلے یہ ان میں جانے والی شخصیات جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ وہ بلکل ماجی جہنگیر صاحب کنتکال ہوا تو لوگوں کے فوراں ذہن میں اسماعیل تارہ صاحب آگئے اسماعیل تارہ صاحب کچھ ہی مہینے پہلے ان کنتکال ہوا تھا اور یعنی وہ بلکل یہ بائیس کے ساتھ جو ہے نا اگر ہم دو دار بائیس پہ چلے جائیں تو بائیس کے اندر جو ہے وہ اچھے شریف شہید کا میں میں نے ذکر کیا اس سے پہلے جو ہے وہ عامل یاقت صاحب ڈاکٹر عامل رحمان ملک صاحب تو آپ کو لگے گا کہ یہ اچھانک اتنی تیزی سے جو ہیں بہت ساری لوگ اور نیرہ نور صاحبہ تو یہ جو ہے نا یہ بس آہ یعنی وہ تینے لوگ ان کی ریپلیسمنٹ صاحب کہتے ہیں کہ اس کی جگہ کوئی یہ لے گا اب عمجر صلی اللہ عمجر صاحب کے کی جگہ کون لے سکتا ہے یا زیاء مہیدین کی جگہ کون لے سکتا تو یہ بس اپنی یادیں چھوڑ کے چلے گئے اور اتنے اتنے حجان اور اتنی بیچینی میں یہ اگلا سال جو ہے یہ شروع ہو رہے ہیں کہ جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ وہ آہ یعنی ایک ہی طرف جو ہے ایک ہی جگہ یہاں نیوئیر تقریب ہو رہی ہیں یہاں میزائل چل رہی ہیں یہاں آتیج بازی ہو رہی ہے یہاں وہ فضاء میں پٹاخے چل رہے ہیں اور یہاں فضاء میں میزائل اور جو ہے گلاو باری اور یہ یکرین میں بھی ہو رہا ہے اور یہ آپ دیکھیں پورا ایفریقہ اور میامار اور یہ یعنی یہ جنگیں جو ہے نا ان کا کوئی کلوجر کیسے ہوتا ہے یہ نہیں پتا یہ نہیں آگے بس ہوتا ہے نا کہ کیا انڈ گیم کیا ہے اس کو آپ سوچنے لگے ہیں تو وہ کئی قسم کے خاکے آپ کے سامنے آتے ہیں کہ اچھا ایسے ہوگا نہیں پھر ایسے ہوگا ایسے بھی ہو سکتا ہے ایسے بھی ہو سکتا ہے ایسے بھی آہ غیر یقینی کا سال اور آپ دیکھیں نا کیونکہ یہ کنٹینیو کر رہے ہیں جنگیں بھی کنٹینیو کر گئیں یعنی آج رات ہے تو جیسے لوگ کہیں کہ جی سارے لوگ آرام سے آہ نئے سال کے لیے نہیں ایسا نہیں ہے لوگ الرٹ ہیں جنگیں ہو رہی ہیں جنگیں چھڑی ہوئی ہیں لوگ مر رہے ہیں آہ گولیاں مار رہے ہیں شہید ہو رہے ہیں کہیں پر کوئی ڈیلیگیشنز بیٹھے ہو رہے ہیں یا کہیں ٹاکس ہو رہی ہیں کہیں مہٹم ہو رہا ہے کہیں خوشیوں ماریاں ہی جاری میں میں نے تبا کے اس طرح کی نیو یئر جو ہے اس طرح کا نیو یئر ایو جو ہے آچہ نیو ایو ریو بھی عجیب سے اس کا طریقہ بھی آپ دیکھے نا کہ نیو یئر ایو جو گزرتے 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 کہیں وہ نیو یئر ابھی اول ڈیئر ڈے ہے اچھا جو اکتیس ہے نا اس کو اولڈ ڈیئر ڈے کہا جاتا ہے تو کہیں اول ڈیئر ڈے چلتا رہے گا اور اگلہ اور اکتیت دسمبر ایک دن کا حصہ ایسا آتا ہے کہ دنیا میں تین تاریخیں ہوتی ہیں یعنی پہلی جنوری بھی ہوگی اکتیت دسمبر بھی ہوگا اور دو جنوری بھی ہو جائے گی ایک ہی وقت میں دنیا میں تین تاریخیں ہوں گی یہ ایک بڑے بڑی کمال کی بات ہے یہ نہیں ہے کہ ادھر صبح ہو گئی تو دوسرا دن شروع ہو گیا تیسرا دن بھی شروع ہو جاتا ہے ایک ہی وقت میں ناظرین واپس آتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے کافلے پر فائرنگ کی اطلاعات ہے فائرنگ کی اطلاعات ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ابھی تک تو جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ محفوظ رہے لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب سمیت جو کئی رہنما ہیں اور رہنما بھی اور ظاہر عوام بھی اور عام شخصیت ان کو لائف تھریٹس ہیں اور پروپر لائف تھریٹس ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب نے چند روز پہلے یہ کہا تھا کہ ہمارے اوپر حملہ ہو سکتا ہے اچھا ان کے اوپر تھریٹ جو ہے وہ وزارت داخلہ کی طرف سے ان کو کہا گیا ہے کہ آپ کے اوپر تھریٹس ہیں اور آپ اپنا خیال کریں لیکن ایشو یہ ہے کہ جہاں پر انہوں نے کہا تھا کہ اور میں نے اس دن بھی بات دی تھی کہ حفظ عمداللہ صاحب پہ وہ جب یہاں پہ چند روز پہلے ہمارے آفیس پہ تشریف لائے تھے تو وہ ابھی تک وہ مکمل طور پر صحتیاب نہیں ہوئے تھے ان پہ بھی حملہ ہوا تھا اور مختلف شخصیات جو ہیں وہ اس وقت ان کو یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب ٹی ٹی پی اور کچھ جو ایسے اناثر جو کہ ماضی میں اپنے آپ کو دائش کے ساتھ دائش خورا صاحب کے ساتھ اپنے آپ کو لنگ کرتے رہے ہیں جرائیں پیشہ اناثریں تو وہ جو ہیں وہ مولانا جے ایو آئی ایف کے ان کے حدف پہ اور اس کی جو میں نے ایک دفعہ پوچھا مولانا صاحب سے اور ان کے ساتھیوں سے کہ اس کی کیا وجہ ہے اس کی تو کوئی اس کا کوئی مختلف وجوہات وہ بیان کرتے ہیں لیکن یہ یہ معاملہ چل رہا ہے یہ نائن لیون سے پہلے سے یا اس کے بعد سے شاید چل رہا ہے اور وہاں پر جب یہ یعنی تحریک انصاف کی طرف سے بھی جو ان کو بھی تھریٹس یہ جو بات ہی جاتی ہے نہیں ان کو تھریٹس نہیں لیکن ان انہوں نے پھر یہ مختلف حوالوں سے وہاں پہ مختلف جو آ گروپس ہیں یا لوگ ہیں وہاں پہ تو ان کے ساتھ بات چیت کر کے جیسے تیسے کر کے تو ان کو وہ کبھی کچھ پیسے مانگ لیتے ہیں کبھی کچھ اس میں مطلب بنیازی طور پر ان کو کوئی تعلق جو ہے وہ کوئی آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ کوئی مطلب بس وہ اسی قسم سے کہ جی وہ سمگلنگ ہو رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے اور وہ اور ایسا آ رہا تو اس میں تو وہ اب مولانا فضل و رمان صاحب نے یہ ان کا جو بیان تھا یہ بڑا اہم تھا انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہمارا کوئی کارکن شہید ہوا تو اس کے جو مداری چیف جسٹس اور چیف الیکشن کمیشنر پہ ہوگی چیف جسٹس پاکستان اور چیف الیکشن کمیشنر پہ ہوگی اور ہم یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر جو ہے ہمیں عملوں کا خطرہ ہے تو اللہ تعالی خیر کرے کیونکہ اب یہ جو الیکشنز ہیں یہ ان کی مہم کیسے چلے گی الیکشنز ہوتا رہے ہیں نظر نہیں آ رہے نظر اس لیے نہیں آ رہے کہ جو صورتحال ہے وہ الیکشنز کا ایک ہوتا ہے نا کہ گہمہ گہمی وہ سوائے اس کے کہ ایک کوئی پریس کانفنس ہو جاتی ہے پھر وہ جو ہو جاتی ہے پھر وہ تو وہ پروپر اور اس طرح کی جو صورتحال ہے اب دیکھیں نا اس میں اب کاؤزات نامزدگی مسترد ہو گئے ہیں اب وہ جو اپلٹ کوٹس کے سامنے جائیں گے تو وہاں غالباً ہائی کورٹ کے جیسے آہبان ہوں گے اب وہ کتنے مسترد کاغذات کو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ واپس کر دیتی ہے اور اگر وہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں آپ اہل ہیں تو یہ جو ہے یہ معاملہ پھر جو ہے یہ جو مسلم دینگ نون اور مسلم دینگ نون کی طرح سے زیادہ بات ہوگی یا پیپلز پارٹی تو بات نہیں کر رہی پیپلز پارٹی کا جو کہو جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس وقت آپ کو ایک تحریک انصاف کی طرف زیادہ یوسف زرگلانی صاحب نے بھی بات کی ریزار اچھا ایک ایک بات جو ہے نا ایک غیر محسوس طریقے سے ایک غیر یہ یہ بڑا اچھا ہے کہ سیاسی جماعتیں بات کر رہی ہیں لیکن ایک غیر محسوس طریقے سے اگر آپ غور کریں تو میں اس کو ایک انہولی الائنس کہتا رہا ہوں اور یہ ابھی کا نہیں ہے یہ جب سے تحریک انصاف یعنی دوزار گیارہ سے پہلے بھی تھی ظاہر ہے لیکن دوزار گیارہ کے بعد سے اور میری اس معاملے پر خان صاحب سے بڑی طویل نشستیں ہوئیں تو جو حدف ہے نا وہ مسلم لنگ نون ہوتی ہے وہ بہت ہلکا پھلکا سا کہیں آپ دیکھیں نا آپ کو بہت کم نظر آئے گا کہ تحریک انصاف اندرونین سے گئی کیا ٹھیک ہے لیکن اصل جو ہے نا وہ ہے ادھر آہ اگر آپ دیکھ لیں کہ جو جو سوشل میڈیا یہ میڈیا پہ بھی جو چل رہی ہوتی ہے چیز تو مسلم لنگ نون با مقابلہ تحریک انصاف چل رہی ہوتی ہے اس میں پیپلز پارٹی کہیں نہیں آ رہی ہوتی اچھا یہ میرا ہمیشہ سے ایک ان سے رائے اور وہ یہ آخر میں ایسے ہوا ایسے ہوا کہ پیپلز پارٹی جب الگ ہوئی مولان مولان فضل علمان صاحب نے کل کہا رہا کہ ہم تحریک عدم عدمات کے حق میں نہیں تھے کیونکہ پیپلز پارٹی لے کر آئی اس کو تو پیپلز پارٹی جب الگ ہوئی تو حکومت گری اور یہ جس کو کہتے ہیں نا وہ اس تحریک انصاف کی حکومت کی جو کیونکہ وہ ادھر وہ بنایا ہی زرداری صاحب کو پتا ہے نا یہ سارا فارمولا کس طرح سے تھا تو سندھ آہو تو ادھر سے وہ گیا اور پھر وہ کال ہوئی تو جو تحریک انصاف کا ایک قدرتی ایک آپ سمجھیں کہ جو ٹارگٹ بنا ہوئے نا وہ آپ بغور دیکھیں اور سے جائزہ نہیں آپ سوشل میڈیا پہ یا یوٹیوب پہ یا باقی طرح تو اس میں پیپلز پارٹی کا ذکر نہیں ہوتا اس میں مسلم دنگ نون کی ذکر ہوتا ہے اور بلکہ آپ کو کئی تفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پیپلز پارٹی کی شخصیت بات کر دیتی تو پھر اس کی تعریفیں شروع ہو جائے تو ایک غیر فطری صاحب کو الائنس نظر آتا ہے دیکھیں اور یہ جو ہے یہ وہ جو کہ میں انہولی الائنس کہتا رہا ہوں بہت عرصے تک اور میں کہتا رہا ہوں کہ یہ جو ہے یہ انہولی الائنس ہے یہ آگے کیونکہ بہران میں ابھی ساتھ اس کی کوئی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا لیکن جب یہ اٹھان ہوئی نا تو اسی طرح سے ہوئی کہ یہ مسلمی نون آہ کے مقابلے پہ زیادہ ہوں گے پھر وہ ظاہر ہے کہ کراچی سے بھی سیٹیں ملیں سب کچھ ہوا سارا لیکن جو وہ کہتے ہیں نا جو اصل اگر آپ دیکھیں آپ کو بہت کم سوشل میڈیا پہ کراچی کی نشیستوں کے اوپر کوئی ذکر نظر آئے گا اس سندھ کی نشیستوں پہ آپ کو آپ کو پیپلز پارٹی سے متعلق کوئی کوئی ادھر کا آپ کو سوشل میڈیا پہ آپ کو اس لئے بھی نون مقابلہ تحریک انصاف نظر آتی ہے تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ اس بات کو ذہن میں رکھنا بڑا ضروری ہے اچھا اب اختر منگل صاحب کا جیسے کاؤزات ہو گئے مسترد ہو گئے تو تحریک انصاف کی جو زیادہ دھر ہے اب وہ اس طرف بھی معاملہ ہے اور اختر منگل صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے تو ابھی فیصلہ ہی نہیں ملے ان کے پیپرز ہی نہیں ملے تو ابھی یہ ساری شخصیہ جائیں گی عدالتوں میں دیکھیں کہ کاؤزات ہوں عدالتیں اگر فیصلہ ان کے فیور میں دیتی ہیں تو ادھر سے عدالتوں میں تنگیش شروع ہو جائے گی کہ یہ تو ابھی تک ان کا یہ لادلہ ہے اور عدالتیں ایسی ہیں اور تو پھر یہ بچائیں نہیں بڑھے گی کہ یہ کیسے ہوا عدالتوں پر پریچر آئے گا عدالتیں دیکھ رہی ہیں بیٹھیں عدالتیں موجود ہیں کہ بھئی یہ کس طرح سے ہو رہا ہے ان کیسز ان کے سامنے جانے ہیں ٹیبنلز کے سامنے جانے ہیں تو یہ بس آج اللہ تعالی خیریت سے بھی دن گزارے لیکن ایک اور نیا سال سب کے لیے اچھا اچھی خبریں امن سکون ساری دنیا میں لے کر آئے اور جنگیں ختم ہوں مذاکرات کی طرف دنیا جائے خوشحالی کی طرف جائے اور جہاں الیکشنز ہونے ہیں ان کے وہ پرسکون ہوں ان کے نتائج عوام قبول کریں اور سکون کا ایک سال ہو اور یہ سال اپنی بڑی تلخیاتیں چھوڑ کے جا رہا ہے اور اللہ تعالی یہ جنگیں ختم کریں خاص طور پر غضہ اور وہاں پہ جو اس وقت خلیف ہیں اور اچھی خبریں لے کر آئیں میری طرف سے اور ساری ٹیم کی طرف سے سب کی طرف سے نیا سال بہت بہت مبارک ہو بہت سی دعاوں کے ساتھ آہ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ناظرین اس کے ساتھ ہے آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا مجھے سمیرہ سلیم کو دیچے اجازت اللہ نگے پانچی ڈاکٹر صاحب اپنا دوستان شداروں گردون وقت کے موسیقی